شاہ پور تھانا چھت میں برسپتیوار کی دیر شام ریٹائر ٹریل کرمی کی پتنی اور ناتی کی گلہ ریت کر کی گئی ہتیا کے معاملے میں بارہ گھنٹے کے اندر ایس ایس پی جوگند کمار نے سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے ایس ایس پی جوگند کمار نے ہتیا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ پراپٹی کے لالچ میں آروپی بیٹے نے ہی ماں اور بھانجے کی ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا تھا انہوں نے بتایا کہ سات سال سے لگاتار مرتکہ چندہ اپنے پتی سے الگ قرائے کے مکان میں رہتی تھی ان کا اپنے پتی کے ساتھ کوٹ میں مقدمہ وچارہ دین چل رہا تھا ایک سبتہ پہلے ہی پتی پتنی میں سمجھوتا ہوا تھا دونوں پچھوں کے عدیوقتہ نے یہ سمجھوتا کرایا تھا سمجھوتے کے آدھار پر مرتکہ چندہ تین دن پہلے ہی اپنے پتی کے گھر رہنے آئی تھی وہیں مرتکہ کے پتی ویرند کا بیٹا ویشال چاہتا تھا کہ ماں اکیلے یہاں رہے جبکہ چندہ دیوی اپنی بیٹی اور ناتی کو ساتھ رکھنا چاہتی تھی ویشال کو یہ ڈر تھا کہ بہن سونی اور بھانجے نیتک ساتھ رہیں گے تو اس کی پرابرٹی میں بٹوارک ہو جائے گا بیٹی کی پریوارک استثیتی ٹھیک نہ ہونے پر چندہ اسے اپنے حصے کی پرابرٹی دینا چاہتی تھی جبکہ آروپی بیٹا ویشال کو یہ منظور نہیں تھا اسی بات کو لے کر پریوار میں ویوات چل رہا تھا جس کے چلتے آروپی ویشال نے اپنی ماں چندہ اور بھانجے نیتکہ چاہتی سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی ہتیا کے معاملے میں گریفتار کیے گئے اب یکٹوں کی پہچان ویشال سنگھ پتر ویرین سنگھ رنجنا پتنی ویشال سنگھ اور پتہ ویرین سنگھ پتر بھگوان سنگھ، نیواسی رام جان کی نگر بشارت پور سہی سیوگی گولو ویشو کرما پتر تیلیو ویشو کرما، نیواسی جنگل حکیم نمبر ایک تیلیا ٹولا، مہناپور، بی این سنگھ اور بھرگوناس سنگھ پتر بیجناس سنگھ، نیواسی مانس بیہار کالونی، تھانہ شاہپور، جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے پولیس ٹیم نے گریفتار کیے گئے اب یکٹوں کی نشاندہی پر ہتیا میں پریوت خون سے سنی، ایک ادت چاکو، ایک چھوری اور ہتیا کر بھاگنے میں پریوت کی گئی موٹر سائیکل برامت کیا ہے سبھی آروپیوں کو اسثانی تھانہ چھیت کے باسمنڈی کے پیچھے باغیچے سے گریفتار کیا گیا ہے اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہپور تھانہ پربھارین رچھک سدھیر کمار سنگھ اپنی رچھک شوبنات یادو، آریف علی، مدن موہن مشرا، کانسٹیبیل سنجیو کمار سنگھ اور ایسو جی پربھاری اپنی رچھک چنبھان سنگھ، ہیٹ کانسٹیبیل راج مانگل سنگھ کانسٹیبیل پردیپ رائے، دھرمین تیواری، سوات پربھاری سادک پرویت، کانسٹیبیل راشی دکتر رڑویر سنگھ، اندریش ورمہ، موسین، ارود یادو، ارود رائے شامل رہے خلاصے کے دوران ایس پی سیٹی ڈاکٹر کاؤسٹو، ایس پی کرائیم اشوک کمار ورمہ، سیو گورکنات راتنیش سنگھ، سیو کینڈ سمیش شکلہ موجود رہے اس سامن میں گورکپونیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی جوگیندر کمار نے کہا موسیقی 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 موسیقی